اسلام علیکم جی کیسے آپ کے حال آپ کا بہت ٹائم پہلے مجھے ایک سسٹر نے پوچھا تھا کہ آپ اپنی سکن کیر میں کیا یوز کرتی ہیں اور ڈیلی روٹین کی جو آپ کی ویڈیو ہوتی ہے نا سکن کیر کی وہ آپ ڈالیں اچھا میں ڈال اس دیگر نہیں رہی تھی کیونکہ مجھے شرم آ رہی تھی کیونکہ فرسٹ آف آل تو میں یوز ہی کچھ نہیں کرتی کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں نا وہ یوز ہی نہیں کرتی اور دوسرا یہ کہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے ضرورت ہے بہت سی چیزیں یوز کرنے کی اور تیسرا یہ کہ دس سال پہلے جب میں انگلینڈ آئی تھی تو اس وقت میں پاکستان سے فیس پالش کرواکے آئی تھی ایک دفعہ گئی تھی سالون اور اس وقت جایا کرتی تھی حالانکہ تب سکن میری فریش تھی گلوئنگ سکن تھی اچھی تھی اور تب زیادہ ضرورت تھی ضرورت نہیں تھی لیکن تب جایا کرتی تھی روٹین میں اور ابھی جب ہم ظاہر ہے ایج بڑی ہو رہی ہے تو ابھی ہمیں زیادہ ضرورت ہے اور ابھی میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا جانے کا تو یہ ریزن تھی کہ میں نہیں ڈال رہی تھی ویلوگ لیکن پھر بھی جو چھوٹے موٹے ہوم میڈ ریمیڈیز ہوتی ہیں اور ہوم میڈ دیسی ٹوٹکے ہوتے ہیں وہ میں ضرورت شیئر کرو گی جب بھی کبھی کچھ یوز کرنے لگوں گی کیونکہ بہت ہی کم یوز کرتی ہوں لیکن پھر بھی یوز کروں گی تو ضرورت دکھاؤں گی لیکن یہ ضرورت میں آپ کو بتا دوں گی کہ میں باہر کبھی جانا ہو میک اپ کس سے پہلے میں کیا چیزیں یوز کرتی ہوں اور میک اپ میں کیا یوز کرتی ہوں اور پرفیومز بھی دکھا دوں گی میں آپ کی کیونکہ پرفیمز بھی ми سے میری فیملی میں سے کچھ لوگا ہیں پوچھتے ہیں اچھا پرفیم بتا دو یہ وہ تو میں ضرور دکھاؤں گی کہ میں کیا چیزیں یوز کرتی ہوں تو آج ہو یہ چھوٹا سا ایک ویلوگ ہے ٹھیک ہے شاید یہ پانچ دس منٹ کا ہی ہوگا تو دیکھ لینا شیئر کرنا اور بتانا کہ آپ اپنا ایکسپرینس بھی ضرور شیئر کرنا میرے ساتھ اوکے آو اب سے پہلے تو میں باہر اگر کبھی جانا ہو اور سمر کی ڈیز ہوں تو میں یہ لگاتی ہوں یہ کوئی اتنا زیادہ ایکسپنسیو نہیں ہے ٹھیک ہے کسی بھی سوپر مارکٹ سے مل جاتا ہے یہ ویٹامن سی کا ایک کیا ہے برائٹننگ سیرم ہے ٹھیک ہے یہ یوز کرتی ہوں اس کے کچھ ڈرابس فیس پہ لگانے کے بعد میں یہ یوز کر لیتی ہوں یہ آپ کا سن لوک کے طور پہ بھی یوز ہو جاتا ہے اور کبھی یہ یوز کرتی ہوں کبھی یہ یوز کر لیتی ہوں یہ آرڈنری کا ہے اس کا ریزلٹ زیادہ اچھا ہے یہ زیادہ مطلب مجھے اچھا لگتا ہے میرا فیورٹ ہے یہ ٹھیک ہے اس کے بعد میں کیا یوز کرتی ہوں کبھی میں یہ لگا لیتی ہوں کوئی فنکشن پارٹی ہو تو یہ یوز کر لیتی ہوں پرائمر اور اس کے بعد پھر میں یہ سٹک ہے وہ یوز کر لیتی ہوں اور اگر کوئی نارمل سے ڈیز ہو مطلب کوئی فنکشن نہ ہو عام سی روٹین میں جانا ہو تو پھر میں یہ لگانے کے بعد کوئی سا سن بلوک لگانے کے بعد سن بلوک یا یہ یوز کرنے کے بعد پھر میں یہ یوز کر لیتی ہوں ٹنٹنگ بیوٹی کریم ہے یہ بیسے کافی پرانی ہو گئی ہے ختم بھی ہونے والی ہے یہ مجھے لے کے بھی آنی ہے اور یہ تو آپ کو پتا ہے یہ میک اپ کی چیزیں ہیں ساری اور میک اپ تو خیر میں میک اپ کو تو نہیں بتاؤں گی کہ میں کیا کیا یوز کرتی ہوں لیکن بس یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ میں میک اپ سے پہلے کیا چیزیں یوز کرتی ہوں یہ یہ جو ہے ویٹامن سی کا سیرم یہ اور یہ سن بلوک اور یہ اور نوی کا کبھی یہ اور کبھی یہ یوز ہو جاتا ہے اور سٹک یوز ہوتی ہے اس کے بعد سب سے انٹ پہ میں سٹک یوز کرتی ہوں پر پرائمر بغیرہ لگانے کے بعد ٹھیک ہے کبھی ٹنٹ کریم بھی یوز کر لیتی ہوں جب میں نے یہ نہیں یوز کرنا ہوتا تو پھر میں ٹنٹ کریم نہیں لگانی ہوتی مجھے بلکل نیچرل اپنا یہ کیوں اٹھایا ہے میں نے ساتھ جب نیچرل آپ کو شو کرنا ہوتا ہے تو پھر میں یہ یوز کر لیتی ہوں لپ ٹنٹنگ یہ بھی میرے ختم ہونے والے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ کافی اچھا کلر ہے یہ بہت نائس کلر ہے اور یہ بھی بہت اچھا کلر ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں یوز کرتی ہوں میں اس کے علاوہ ہاں بس یہی چیزیں ہاں رات میں جو ہے نا رات میں میں یہ یوز کرتی ہوں رات کو جب سارا میک اپ وغیرہ میک اپ کیا میک اپ تو میں کرتی نہیں ہوں بہت ہی یہ چھوٹا موٹا آپ کو دکھا دی ہے لیکن ہاں ایوری ڈے روٹین میں یہ میری چیزیں ہوتی ہیں یہ ارڈنری کی یہ یوز کرتی ہوں اور یہ اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کریں میرا تو ایکسپیڈنس بہت اچھا ہے ان کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میں آئی پیچز ہیں یہ بھی ایوری ڈے آج کل یوز کرنے شروع کی ہیں پہلے نہیں تھی کرتی کیونکہ آج کل ضرورت ہے کیونکہ ایس آئی ایم گرنگ اولڈ ناؤ تو ہاں یہ چیزیں ہیں یہ میں ضرور یوز کرتی ہوں اور کرنی بھی چاہیے بھی ضرورت ہے ہماری تو اب آجو اب آپ کو میں دکھاتی ہوں کچھ پرفیومز میری فیوریٹ پرفیومز ہیں اور میں ہمیشہ وہی لیتی ہوں جو میری فیوریٹ پرفیوم ہوتا ہے اور اس کے علاوہ میں فضول پیسے وہ نہیں ان چیز اپر نہیں لگاتی کہ ہاں بس چھیک ہے یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو وہ بھی لے لو ٹھیک ہے کبھی کبھار ایکسپیئنس لینے کے لیے ایکسپیئنس گین کرنے کے لیے لے لیتی ہوں لیکن جب نہیں اچھا ہوتا تو میں چھوڑ دیتی ہوں یہ ہے گوچی بیمبو ٹھیک ہے اور میں زیادہ پرفیومز وہی لیتی ہوں جو آرڈے پرفیومز ہوتے ہیں مجھے آرڈے ٹوائلٹ پرفیومز یوز کرنے کا بالکل شوق نہیں ہے کیونکہ آرڈے پرفیومز ہوتے ہیں وہ لانگ لاسٹک ہوتے ہیں اور ان کی خوشبو زیادہ دیر تک رہتی ہے اور جو آرڈے ٹوائلٹ ہوتے ہیں جیسے کہ یہ یہ میرے ابھی پیک پڑے ہوئے ہیں یہ میں نے ابھی یوز نہیں کیے یہ ہے اور یہ پتہ نہیں ہے کیا یہ آرڈے اس پہ لکھا نہیں وہ آرڈے پرفیوم ہے یہ آرڈے نہیں خیر یہ ہے بھی نہیں کیونکہ یہ پیک ہے یہ میں نے کسی کو دینے کے لیے لیا تھا اور یہ بھی میں نے کسی کو دینے کے لیے لیا تھا یہ میل ہے جنٹس کا ہے اور اور یہ لیڈیز کا ہے ٹھیک ہے تو ہاں بتا نہیں کیا اس کے نیچے کیا گر گیا اچھا یہ ہے یہ میرا فیورٹ 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 پرفیوم ہے اور یہ بہت اچھا ہے بہت ہی زیادہ مجھے پسند ہے اس کے علاوہ یہ میں نے جنید جمشن سے لیا تھا ایک پرفیوم آئل ہے اور یہ پروپر حلال ہے اور اس کو میں نماز سے پہلے یہ ضروری یوز کرتی ہوں اور اس کی فریگرنس آوٹ کلاس ہے یہ میں نے ابھی ایک ہی ہے میرے پاس چھوٹے مونٹے وہ پڑے میں ہے لیکن وہ مجھے پسند نہیں ہے یہ میرا فیورٹ ہے یہ میں کبھی گئی تو میں لندن میرے گھر سے بہت دور ہے برمینگم بھی بہت دور ہے کبھی جاؤں گی تو ضرور لے کے آنگی اور یہ بہت اچھا ہے یہ میں نماز کے لیے یوز کرتی ہوں موسک جانا ہو تو بچوں کے بھی لگا دیتی ہوں اپنے بھی یوز کر لیتی ہوں اور ہزبنڈ کو بھی کہہ دیتی ہوں کیونکہ یہ یونی سیکس ہے یہ دونوں یوز کر سکتے ہیں جنڈز بھی اور لیڈیز بھی فینٹیسی پرف تھا جائے ایک سیکنڈ یار رکھو ذرا یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ میرا خیال ہے برٹنی سپیئر کا تھا ہاں فینٹیسی برٹنی سپیئر ہاں یہ فینٹیسی برٹنی سپیئر ہے مجھے بہت پسند ہے بہت ہی زیادہ پسند ہے پھر بھی دیکھو مجھے اس کا نام بھول گیا ہے یہ ڈیزی ہے یہ میں نے گفٹ پیک لیے تھے لیکن خود ہی یوز کر لیے گفٹ پیک لے کے خود ہی یوز کر لیے یہ دیکھو اس کے ساتھ یہ بھی تھا اور ساتھ ایک شاور جل تھا وہ میں یوز کر چکی ہوئی ہوں اور یہ تو خیال میرا جب بھی ختم ہوتا ہے میں فوراں جا کے اور لے آتی ہوں کیونکہ یہ تو مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے یہ ہے سستہ بھی ہے سستہ بھی ہے اور یار لانگ لاسٹنگ بھی ہے اور کمال کیا لگا ہو تو پوچھتے ضرور ہیں لوگ کے کیا لگائے ہوئے اس کے علاوہ یہ گوچی فلورا ہے یہ میں نے میری بیرا کی وجہ سے لیا تھا کیونکہ اس کو بہت پسند تھا یہ بھی میں نے گفٹ پیک لیا تھا اس کے ساتھ جو ہے نا یہ بھی پورا سارا سیٹ تھا جو یوز کر جائے اچھا تو نا یہ جو ہے گوچی فلورا یہ بیرا کی چوائز پہ تھا ویسے مجھے بھی بہت پسند ہے لیکن یہ چھوٹا میں نے اسی لیے لیا تھا میں نے کہا بیرا کو زیادہ پسند ہے بیرا میری بیٹی ہے وہ بہت ہی زیادہ برینٹ کانچیس ہے اور یہ ہے ڈکنی ڈکنی بھی مجھے بہت پسند ہے یہ بھی میرا جب ختم ہوتا ہے میں اور لے آتی ہوں کیونکہ مجھے یہ بہت پسند ہے یہ سب وہ پرفیمز ہیں جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور میں بہت ہی زیادہ یوز کرتی ہوں یہ ہے اوڈ ٹھیک ہے ابھی میری جو باسکٹ لسٹ ہے اس میں کیا پڑھا ہے اوڈ میں نے لینا ہے گوچی اوڈ گوچی اوڈ کا لینا ہے اور وہ میں نے ابھی تک لیا رہی ہے اس کے علاوہ یہ میرا ایکسپیرنس بہت برا رہا یہ میں نے نیکس سے لیا تھا بہت برا ایکسپیرنس تھا کیونکہ یہ مجھے پرفیم بلکل اچھا نہیں لگا بلکل بھی اچھا نہیں لگا اس کے وجہ سے یہ دیکھو یہ یوز بھی بہت کم ہوئے کیونکہ یہ مجھے پسند بھی نہیں ہے تو باقی یہ آ جاتے ہیں چھوٹے موٹے باڈی میسٹ ہیں جو میں نے یوز کرتی رہتی ہوں کبھی کبار بیچ میں اور کچھ میں نے ابھی پیک پڑے ہوئے ہیں وہ میں نے بہت زیادہ مطلب یوز میں نہیں ہیں اور جب یہ والے ختم ہو جائیں گے تو پھر میں ان کو بھی کھول لوں گی ٹھیک ہے تو ہاں یہ تھے میرے پرفیومز ہاں جی یہ تھی میری سکین کیر کی چیزیں جو میں شورٹس بنانا چاہ رہی تھی میں چاہ نہیں تھی کہ میں اس کے لیے کوئی لمبہ بھی لوگ کروں لیکن مجھے پتا تھا کہ اگر میں شورٹس بناوں گی وہ ایک منٹ کا ہوتا ہے ایک منٹ میں تو ساری بات ہونی نہیں ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں ایک چھوٹا سامیلی ولاگ کر دیتی ہوں جس میں میں یہ چیزیں دکھا دیتی ہوں کہ میں میک اپ سے پہلے کیا یوز کرتی ہوں رات کو سونے سے پہلے کیا یوز کرتی ہوں اور میک اپ کیا کیا یوز کرتی ہوں میک اپ خیر میں نے بتایا نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے آپ لوگ میرے سے زیادہ اچھا میک اپ کرتے ہوں گے میک اپ تو خیر مجھے آتا بھی نہیں ہے ہلکا پھلکا ہی بس کر لیتی ہوں اور اور پرفیومز کا میں نے آپ کو بتا دی ہے یہ چھوٹا سا میرا ٹیبل ہے چیزوں سے بھراو ہے اور یہ چیزوں سے بھراو ہے اس میں سے آدھی چیزیں تو یوز بھی نہیں ہوتی اس کے اندر بھی یہی کچھ ہی ہے تو اچھا ضرور مجھے بتانا ٹھیک ہے کمنٹ میں ضرور بتانا کہ اس میں سے کونسی چیز آپ یوز کرتے ہیں کونسی نہیں کرتے اور کونسی مجھے کرنی چاہیے اور کونسی چیز کے سائیڈ افیکٹ جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں اور ٹھیک ہے تو چلو ٹھیک ہے اب اگلے ویلوگ کے ساتھ دوبارہ ملے گے ہم اور دعاوں میں یاد رکھیں گا اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دینا چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اور نیکس ٹائم انشاءاللہ انشاءاللہ اگر میں نے اپنی کوئی بھی ہومیر ڈرامیڈی ہوتی ہے نا جیسے کہ ہلدی والا ٹوٹکا ہے وہ میں کرتی ہوتی ہوں یا پھر وہ پھٹکری پاؤڈر ہے اس کا کرتی ہوتی ہوں تو وہ چیزیں میں ضرور یوز کر کے آپ کو دکھاؤں گی آپ کو بتاؤں گی کہ یہ چیزیں ہیں اور ان کا کیا ریزلٹ ہے ٹھیک ہے تو کبھی ایک بار کری لیتی ہوں تو ضرور آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے اپنا حیال رکھے گا تو آپ بھی یاد رکھے گا مجھے لیٹ ہو رہا ہے مجھے جانا ہے تو پھر ملوں گی آپ سے اللہ حافظ